آخری ہے لا زہیرک المشاورہ دیکھیں اقل کے نور سے جہل سے دوری عداب کا لباس پہنو اور مشورت سے تو گلے لگ جاؤ کیوں کیونکہ حدیث ہے من شاور الرجال شارع کہا فی اقولها جو لوگوں سے اقل مندوں سے مشورت کرتے ہیں ان کے اقل میں وہ شامل ہو جاتا ہے یہ مفت میں اتنی مزی کہ آپ کو نحمد مل جاتی ہے کتنا مزا آتا ہے اور مجھے یہ بات اتنی پیاری لگی کہ پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا جیسے آج کل کی دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے سب ان کو دیتے ہیں ایٹی پرسن چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں جو ساری اللہ کی نعمتیں ٹوئنٹی پرسن جو ہے وہ ایٹی پرسن ایٹی پرسن جو پاپولیشن وہ استعمال کر رہی ہے اور ٹوئنٹی پرسن جو ہے وہ ایٹی پرسن چیزیں کھا رہی اور مزے کر رہی کتنا کتنا غلط ڈسٹریبیوشن ہے لیکن اللہ نے جب ڈسٹریبیوٹ کیا عقل کو تو ایسا نہیں کیا کہ کچھ لوگوں کو دیا کچھ لوگوں کو بالکل نہیں سب میں تقسیم کیا ہے تو جب پھیلا ہو ہے عقل تو ہر ایک سے مشورہ لو جتنے زیادہ عقلوں سے آپ مشورہ لیں گے اتنے آپ کے پاس وہ عقل زیادہ ہوگی اس لئے اسلام نے کہا زیادہ استخارہ نہ دیکھو جو بہت زیادہ دیکھتے نا ہر بات پہ استخارہ ہر بات پہ استخارہ ہر بات پہ استخارہ ہم مزاق میں کہتے کہ اچھا کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں استخارہ جو استخارہ وہ عقل کو پھر استعمال نہیں کرتے وہ یوٹیلائز نہیں کرتے عقل کو استعمال کرنا چاہیے اور پھر بتایا گیا ہے کہ ڈرپوک بخیل لالچی اور جو سچ نہیں بولتا اس سے ہرگز مشورہ نہ لو خاص طور پر جو کنجوس ہوتے ہیں اس کی ہمیں پہچان تھوڑی کم ہوتی ہے ذرا غور سے دیکھیں کہ اگر کنجوس ہے نا آپ مشورہ لوگیں تو کہے کہ نہیں نہیں کام نہ کرو ٹھیک ہے اور کس سے مشورہ لیں ہم اس سے جو خیرخواہ ہے جو دل سوز ہے جو امین ہے امانت اور جو سچا ہے یقینا اور کبھی اگر ہم سے کوئی مشورہ نہ لے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کیونکہ مشورہ دینا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے جیسے ڈاکٹر کبھی غلط مشورے دے دیتے ہیں اور بیچارے مریض کے ساتھ کیا کیا ہو جاتا ہے جیسے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی فیلڈ چیوز کرنا چاہتا ہے آپ غلط مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جاؤ یہ پڑھو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں ہوتا اس کے ساتھ یا کبھی رشتہ ہاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے ساتھ تو ضروری شادی کرو سوچے سمجھے بغیر جو لوگ غلط مشورے دے دیتے ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن بہت زیادہ حساب اور کتاب ہوگا اس لئے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں بچائے رکھے کہ ہم صرف وہاں پر مشورہ دے جہاں پر انشاءاللہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہو اور ہمیں چراغ عقل کے نور سے جو انر میسنجر ہے جو رسول باطنی ہے اس کے ساتھ ایک منور زندگی پروردگار عالم ہم سب کو انعائد فرمائے پروردگارہ یہ ماہ رسول الاعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کے اس رحمت لیلعالمین ہونے کا واسطہ اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرما